مفتی صاحب کیا دو بہنیں ایک ساتھ ایک ہی بستر پر سو سکتی ہیں دیکھئے اگر کوئی بہن اپنی بہن کے ساتھ ایک ساتھ بستر پر سونا چاہتی ہے تو اس کو اس چیز سے بہت زیادہ بچنا چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو اس کو نماز کے لئے اس کو کہو اس کی نماز کی عادت ڈلواؤ اور جب بچہ دس سال کا ہو جائے تو اسے مار کر سختی سے نماز پڑھواؤ یعنی کہ اس کے ساتھ سختی کرو اس معاملے میں جیسے آپ پڑھائی کے معاملے میں سختی کرتے ہیں بچہ اسکول نہ جائے مدرسے نہ جائے تو سختی کی جاتی ہے تو والدین کے لئے ضروری ہے والد کے لئے ضروری ہے کہ وہ جب بچہ دس سال کا ہو جائے تو اس کو نماز سختی سے پڑھوائے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا بستر الگ کر دو یعنی کہ کوئی بچہ یا بچی بالغ کے جب بلغت کے قریب ہونا یا بالغ ہو جائے یا بلغت کے قریب ہو تو اس وقت کوئی بچی اپنی ماں کے ساتھ نہ سوئے کوئی بیٹا اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے نہ ہی دو بہنیں ایک ساتھ سوئے یعنی ان کے بستر الگ ہونا ضروری ہے اب اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں اس کے پیچھے بہت سارا پس منظر ہے وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شیطان تمہارے دلوں پر گھٹنے ٹیکے ہوئے بیٹھا ہے جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان گھٹنوں کو ہٹا لیتا ہے ورنہ پھر وہ گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا ہے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اگر کوئی بھی دو ایگزمپل بھائی بھائی ساتھ میں ایک ہی بستر میں سو رہے ہیں تو وہ سو جاتے ہیں تو سونے کے بعد تو انہیں کچھ پتہ نہیں رہتا ہے کوئی احساس نہیں رہتا ہے تو چونکہ شیطان خواب میں کھیلتا بھی ہے تو کسی قسم کے خیالات اس کے ذہن میں نہ آئیں اور کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے تو ایک دور اندیشی کی بات ہے دور اندیشی میں اسلام نے مہاں سے بھی آپ کو روک دیا جہاں سے کسی قسم کا کوئی خیال بھی آ سکتا ہو تو یہ حکم ان کے لیے ہے جو بالغ ہو جائیں جو بلوغت کو پہنچ جائیں ان کے لیے یہ حکمیں اچھا اگر ایک ہی بستر پر سو رہے ہیں لیکن الگ الگ سو رہے ہیں تو اس کا حکم بدل جائے گا ایک بیٹ ایک ہے لیکن ان کے لحاف الگ الگ ہیں بیٹ تو ایک ہے یعنی کہ ایک ہی بیٹ ڈیول بیٹ ہے پڑا ہوا ہے اس پر دو لوگ سو رہے ہیں دو بہنیں سو رہی ہیں تو اس میں ان کے بستر اگر لحاف الگ الگ ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک بستر میں دو بہنوں کو ساتھ میں سونے سے بچنا چاہیے دو بھائیوں کو ایک ساتھ سونے سے بچنا چاہیے اور ایک جوان بیٹی اپنی ماں کے ساتھ اور جوان بیٹا اپنے باپ کے ساتھ بھی ایک بستر میں ایک ساتھ نہ سوئے کیونکہ اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے تو چونکہ آخر علیہ السلام تو اسلام نے ارشاد فرمایا یہ دوسروں کے لیے یعنی کہ اگر کوئی نامحرم کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھتا ہے تو اس میں تیسرا شیطان بھی ہوتا ہے چلے تو نامحرم کا مسئلہ ہو گیا لیکن محرم بھی اگر کہیں پر ساتھ میں ہوتے ہیں وہ ساتھ میں سو رہے ہیں تو دور اندیشی اب آپ کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ بھائی اسلام نے ان کو اللہ کیوں سولایا ہے ہمارے ذہن میں یہ تو کسی کے بارے میں خیال بھی نہیں آ سکتا ہے ہم سوچ بھی ایسا نہیں سکتے ہیں تو بھائی آپ نہیں سو سکتے ہیں بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن سوتے میں انسان کو کچھ خیال نہیں رہتا ہے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا جب تم سو کر اٹھو تو اپنے ہاتھوں کو اچھے سے صاف کر لیا کرو کہ پتہ نہیں تمہارے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہو یعنی کہ ہو سکتا ہے تمہارا ہاتھ غلط جگہ پر چلا گیا ہو اور تمہیں تو پتہ ہی نہیں تم تو اپنے ہوش میں نہیں ہو تو تمہاری غلطی بھی کوئی نہیں ہے تو پتہ نہیں تمہارے ہاتھ نے رات کہاں بتائی ہو یہ حدیث کے الفاظ ہیں پتہ نہیں تمہارے ہاتھ نے رات کہاں بتائی ہو تو اس لیے اسلام نے اب یہاں پر حکم دیا کہ جب انسان سو کر اٹھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو دھولے ٹھیک ہے تو اسلام بڑی بڑا باریکی سے انسان کو سمجھاتا ہے اور جہاں پر دور دور تک بھی گناہ کا کوئی اندیشہ ہونے کا خیال بھی ہوتا ہے وہاں سے اسلام نے منع کر دیا اگر کوئی عورت نکلتی ہے تو اس کی بدکار کے حکم میں وہ عورت آئے گی کیا وجہ ہے یعنی کہ عیتر کے اندر ایک ایسا مادہ ہوتا ہے ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کی جھرپ سے جو ہوتی ہے وہ نامحرم کو اٹریک کرتی ہے تو اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر نکل لئیے تو حقیل صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یعنی کہ کوئی عورت کی طرف اگر خوشبو کوئی عورت لگا کے نکل لئیے تو کوئی آدمی اس کی طرف اٹریکشن نہ ہو اس کے خوشبو کی وجہ سے اس سے متاثر نہ ہو تو اسلام نے باہر خوشبو لگا کے نکلنے سے عورتوں کو بنا کر دیا کہ تم باہر مت نکلو گھر کے اندر لگا سکتی ہیں ایسی خوشبو جس کی خوشبو باہر نہ جائے اپنے بیڈ روم میں جتنا چاہیں لگا سکتی ہیں کہ باہر نامحرم تک نہیں پہنچ رہی جتنا چاہیں اپنے ہزبینڈ کے سامنے خوشبو لگائیں ہزبینڈ کے لئے سجنے سفرنے کو اسلام سواب بتا رہے ہیں کہ ہزبینڈ کے سامنے سجنے سفرنے سواب ہیں لیکن مہا جہاں خیال بھی آ سکتا ہے نا کسی کو کہ بھئی کون عورت جا رہی ہے بڑا اچھی خوشبو ہے اس کی تو اسلام نے مہا سے بلکل سکتی سے منع کر دیا کہ کسی عورت کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی خوشبو لگا کر نکلے تاکہ کہیں کوئی مرد اس کی طرف اٹریک ہو اٹریکشن ہو متاثر ہو پھر وہ اس کے بارے میں سوچے تو اس سوچ سے بچنے کے لئے اسلام نے یہ حکم لگا دیا کہ کوئی عورت خوشبو لگا کر جو پھیلنے والی خوشبو لگا کر گھر سے باہر نہ نکلے تو اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے بڑی باریک طرح سے باریک بینی ہے اسلام کے اندر اور بہت اچھے سے اسلام نے سمجھایا ہے اگر ہم اس پر عامل بن گئے اور آقا علیہ السلام تو اسلام کے بتائیوے طریقوں پر عامل کرنے والے بن گئے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہیں